اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل منافق کے پیسیور فائف میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ارمان کو اس کی امی نے یہ بات کہہ دی ہیں یہ حکم سنا دیا ہے کہ یہ شادی ضرور ہوگی کیونکہ یہ شادی میرے بزنس کے لیے اور پولیٹیکل کریئر کے لیے بہت ضروری ہیں آپ دیکھیں گے کہ ارمان اس شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا لیکن سبیحہ بیگم بھی اپنی نام کی ایک ہے اور وہ اسے راضی کر کے ہی رہے گی اور جب وہ لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم سوبیہ وہاں آتی ہیں سوبیہ سب کو سلام کرتی ہیں تو سبیحہ بیگم ڈر سی جاتی ہیں کہ کہیں انہوں نے ارمان کی شادی کی بات نہ سن لی ہو سوبیہ ان کے پاس بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تو لکی ڈے ہیں کہ آپ بھی گھر پر موجود ہیں سبیحہ بیگم مسکراتی ہیں تو سوبیہ پوچھتی ہیں کہ یہ کس کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی تو ارمان بات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کسی کی بھی نہیں ارے ہاں یاد آیا وہ امہ کی ایک دوست تھے اس کے بیٹے کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں ان لوگوں نے سوبیہ کو تو یہ جھوٹ بول دیا لیکن یہ جھوٹ زیادہ دیر تک چھپنے والا نہیں ہے اور بلاخر سوبیہ پر بھی یہ راست کل جائے گا کہ ارمان شادی کرنے والا ہیں اور پھر سبیحہ بیگم ایک بار پھر سے آتی ہیں اجالہ کے گھر اور اجالہ کی امی کو بتاتی ہیں کہ جانے والے تو چلے گئے لیکن جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ساتھ ہیں ان کی فکر کرے آپ اگر جانے والوں کے غم میں گلنے لگی تو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے یہ ساری باتیں محض دمگانے کے لیے ہوتی ہیں اور وہ ان کی دمکی میں آ جاتی ہیں در جاتی ہیں کہ کہیں اپنے شوہر اور بیٹے کی طرح باقی بچوں کو بھی وہ کو نہ دے اور اسی ڈر سے وہ اس رشتے کیلئے ہاں کہہ دیتی ہیں اجالہ جب گھر آتی ہیں اتنا سارا سامان اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو غصہ ہوتی ہیں اپنی امی سے پوچھتی ہیں یہ سب کیا ہیں ان لوگوں نے اتنا سامان دیا ہیں تو وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی دولت کو دیکھ کر چھپ ہو جائیں گے ہمارے مو بند ہو جائیں گے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ ابھی اور اسی وقت انہیں یہ ساری چیزیں واپس کر دے لیکن اجالہ نہیں جانتی کہ اس کی امی نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سے بغیر پوچھے کر لیا ہیں اور پھر اگلے ہی دن اجالہ کی امی آتی ہیں ارمان کی امی یعنی کہ سبیحہ بیگم کے پاس ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ شادی کب کرنی ہے تو سبیحہ بیگم انہیں بتا دیتی ہیں کہ یہ شادی کل ہی ہوگی دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ جب اجالہ کو پتہ چلے گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا